اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا حال چلیں جی آپ سب کے میں خیریت سے اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے زمان میں رکھیں جی آمین آج میں لے کر حاضر ہوں جی آپ سب کے لیے سیم کل سیم گھاپا سٹائل چرن دال ریسپی بہت مزیدار ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت کم انگیرنگ کے ساتھ بناوں گے اور وہ تمام انگیرنگز ہم یوز کریں گے جو کہ ہمارے کچن میں موجود ہوتے ہیں کیسٹ سیم گھاپا کیسٹ والا ہوگا اور اگر آپ اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں یا پھر تندوری روکے کے ساتھ اس کا مزہ ہی دوبالا ہوتا ہے بہت مزید کی ریسپی بننے والی ہے ایک بار لازمک رائے کیجئے گا یقین ان یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ تمام انگیرنگ سے ہماری ریسپی کے جس میں ہم نے چنہ دائل لی ہے گیڑ کپ اور اس کو ایکی پرسن بوائل کیا ہوا ہے ہم نے اس کا پانی بیسٹ نہیں کیا وہ بھی ہم یوز کریں گے یہاں پہ ہم نے چھے سے ساتھ ہری مرچیں ادرک ایک انچ کا ادرک کا تکڑا اور چار سے پانچاوے لسن کے پیسک بنا لیا ہے ادھا کپ گھی یوز کریں گے گھی سے اس کا کیس بہت مزہ کا بنتا ہے اچھا یہاں پہ میڈیم سائز کا ایک پیاز لیا ہے سلائس کر لیا ہے دو میڈیم سائز کے کمارکر ہم نے لیا ہے چھے سے ساتھ ہری مرچوں کو سلائس کیا ہوا ہے یہ بلکل لاس میں ہم تڑکے کے لیے یوز کریں گے اچھا یہاں پہ کڑی پتہ چھے سے ساتھ عدد ون کیسپون زیرہ اور ایک انچ کا دارچینی کا تکڑا اس سے اس کا مزہ بہت ہی مزے کا بنے گا اچھا یہاں پہ سابو دھنیا ون کیسپون کوکیوی سرخ مرچ ہے یہاں پہ ون کیسپون نمک ہے ون کیسپون سرخ مرچ ہے اور ہاں پہ ہلدی یوز کریں گے یہ تمامی گھی رنگ سے ہمارے چلیں جی کوکنگ کیسپون کرتے ہیں سب سے پہلے میں کڑھائی میں گھی شامل کر لوں گے گھی میں لازمی بنائی گا کیونکہ دھاپاس پہ بھی یہ گھی میں ہی پکتی ہے جس کی ویسے اس کا کیس بہت ہی مزے کا بنتا ہے ساتھ ہی میں اس میں اپنی کڑی پتے دارچینی کا ایک پکڑا اور زیرہ شامل کر دوں گی ہلکا سا کڑکڑائیں گے اور ساتھ ہی اس میں سلائس کی آوش پیاس شامل کر دیں گے پیاس کو زیادہ کلر نہیں دینا ہم نے بہت لائک سا براؤن کرنا ہے یعنی کہ ان کے جو اینکس ہیں وہ لائک لائک سے براؤن کلر کے ہو جائیں ساتھ ہی میں اس میں ادرک لسن اور ہری مرچوں کا پیس شامل کر دوں گی ایک سے دو منٹ بھونوں گی تاکہ ادرک لسن کا کچھاپن بلکل ختم ہو جائے اور کیمارکر شامل کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں اپنے تمام ڈرائنگ گیرک سرخ مرچ کوئی مرچ حلدی نمک اور سابودھنیاں شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے اچھی طرح سے گھکن لگا کے تھوڑے در پکائیں گے تاکہ ہمارا جو پیاس اور کیمارکر ہے یہ اچھی طرح سے گل جائیں اور اچھا سا ہمارا ایک مسالہ تیار ہو جائیں یہ دیکھیں جی ہمارا مسالہ بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے اور ہر چیز دیکھیں جی اچھی طرح سے مکس ہو چکی اس کیمپے میں اس میں شامل کر دوں گی چنے کی دال جو کہ پہلے سے میں نے ایک کی پرسن بوائل کی ہوئی ہے ایک سے دو منٹ چلائیں گے اور چنے کی دال کو بوائل کر کے جو پانی بچا تھا وہ ہم یہاں پہ دم کے لیے اس میں شامل کریں گے کیونکہ ابھی یہ کون کی پرسن مزید ہم اس کو مسالے کے ساتھ پکائیں گے جس کی ویسے تمام مسالوں کا جو ارومہ اور ٹیسٹ کے اچھی طرح سے دال میں آ جائے یہ دیکھیں جی ہم نے جو پانی بچا ہوا تھا وہ اس میں شامل کر دیا زیادہ نہیں شامل کرنا تقریباً آدھا کپ ہم نے شامل کیا ہے تقریباً پانچ سے چھے منٹ کا میں دم لگاؤں گی بہت مزیدار بنتی ہے ایک بار لازمیٹ رائے کیجئے گا ٹیسٹ بہت مزیدار ہے اس کا سیم دھاپہ سکائل کا ہوتا ہے دیکھیں جی ہماری دال تقریباً ماشاءاللہ سے بہت اچھی سی تیار ہو چکی ہے اس کیمپے میں اس میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں دال بلکل گل چکی ہے جو ہم نے کوئنگ کے پرسن چھوڑا تھا وہ بلکل دانہ اچھی طرح سے پک چکا ہے دال کا اس کیمپے میں میں شامل کر دوں گی ہرا دھنیا اور ہم دال کو سائٹ پہ کر دیں گے اب ہم اس میں ایک تڑکہ لگائیں گے جو کہ گھاپہ پہ جب ہم دال لینے جاتے ہیں یا کھاتے ہیں بیک کے وہاں پہ تو وہ ایک تڑکہ لگاتے ہیں جو کہ ہری مرچو کا ہوتا ہے اور کھی میں لگاتے ہیں وہ جب آپ کو فریش کر کے دیتے ہیں تو اس طرح سے لگاتے ہیں وہ جس کی ویسے ان کا دال کا آرومہ بھی بہت مزیدار بنتا ہے اور لک بھی بہت اچھا لگتا ہے ہم سیم تڑکہ لگائیں گے گھی یہاں پہ شامل کیا دو کیبل سپون میں نے اور چار سے پانچ ہری مرچے سلائس کی بھی شامل کیے یہ ہری مرچے تیز نہیں ہوتی ان کا تیز بہت ہلکا ہوتا ہے ایک سے دو مینک کر کریں گے ہری مرچوں کو اور اس میں ہم شامل کر دیں گے اپنی چنہ دال جو کہ ہم نے پہلے سے تیار کر لی ہے یہ دیکھیں جی لک دیکھیں اور کلر دیکھیں اور ٹیسٹ تو ماشاء اللہ سے لا جواب تھا یہ دیکھیں جی ہماری دال بلکل رہ گی ہے تڑکہ بھی اس کو لگ چکا ہے بہت مزیدار بنتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے بناتی رہوں ایک بار لازمی کرائی کیجئے گا یقین ہے یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ